بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں آج ہم کریچی میں ہیں تو ادھر میں پیچھے گاڑی میں لیٹا ہوا تھا بستروں پہ تو آج کریچی کا دکھاتے ہیں ڈیپو کا ایریا جہاں پہ گاڑی لوڈ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو آج مزید ویڈیو میں ہر چیز آپ کو دکھائی جائے یہاں سے گاڑی نہیں پڑی تو دوسرے ڈیپو پہ جا رہے ہیں سکول والے وہ دوسرے ڈیپو پہ انہوں نے بتایا کہ دوسرے ڈیپو پہ گاڑی لہیں وہاں سے بڑھیں گے تو آفکورس لی یہ سامنے سمندر بھی آرہا ہے کریچی کا سمندر آپ کو مزید ویڈیو میں بتائیں گے سمندر کو کیسے دور سے دیکھا جاتا ہے دور سے بتائیں گے آپ کو کیسے نظر آتا ہے اور سامنے سمندر آرہا نظر آرہا ہوگا آپ کو آگے بتاتے ہیں سمندر کا منظر بھی یہ سفر ہمارا ختم ہوا ہے وہ سامنے سمندر ہے دور دور سے نظر آرہا ہے وہاں پہ جہاز لگا ہوا ہے تیل اتارنے کے لئے آپ کو بتاتے ہیں یہ سمندر آنے لگ پڑا ہے سمندر کی گرہیاں شروع ہیں یہ دیکھا ہے یہ منظر ہے سمندر یہ سب سمندر دیکھیں پانی یہ پانی ہے یہ سمندر ہے تقریباً سارا سمندر یہ ڈیپو ہے جس میں سے ایس پی کچھ ستاجی پر نہیں ہے کہ ڈی کہاں گلے چھو وہ سکول کے ڈیپو میں سے گاڑی بنی ہے یہ تو اٹک ہے شاید ڈیپو یہ اٹک کا ڈیپو ہے وہ سامنے نظر آرہا ہے وہ کولے کا پلانٹ ہے وہاں سے جب کولا بن کے آگے جاتا ہے تو وہاں سے لینے آتے ہیں گاڑی ہیں تو یہ اٹک کا ڈیپو ہے یہاں سے ساتھ ساتھ مزید بتاتے رہیں گے گاڑی کو لوڈ کرنا ہے کس جگہ پر جانا ہے یہ بلکل سمندر کے اوپر واقعی ہے یہ جو منظر آنے بلکل سمندر کے اوپر ہے سہی ہے نا تو بہت دل کا شنظارہ ہوتا ہے جب یہاں پر بندہ ایک پہلی دفعہ آتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے یہاں سے نہیں جائیں یہ ستاجی ہیں ستاجی سے میں نے پوچھا کہاں جانا ہے ستاجی نے کہا ہے کہ یہاں سے کام نہیں ہوا یہ کہہ رہے ہیں وہ دوسرے ڈیپو پہ لے جاؤ آلکو والے ڈیپو ہے سر سکول کے ڈیپو پہ سوری سکول کے ڈیپو پہ لے جاؤ تو ابھی سکول کے ڈیپو پہ گاڑی جا رہی ہے تو مصیر دیکھیں گے یہاں پہ بہت زیادہ گاڑییں ہوتی ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ دوسرے پہ جب لوٹی ملتی ہوں تو وہ آشکوں پہ آپ لوٹ سیکلوں پہ آتی ہے یہاں پہ پکرڈانی ہیں موٹ سیکلوں کا رشکے کے کسی چیز کا پکارڈانی ہیں تو موٹ سیکلوں پہ اگنا物 دیکھیں کتنا دل کے منظر ہوتا ہے یہاں پہ ڈیپو اسکول کے ڈیپو آٹکے ڈیپو استاد پتہ کرنے گئے ہیں منشی نے آواز دیئے ہیں بات سن کے جائیں بتاتے ہیں وہ سامنے ہیں جو ان میں استاد ہے تو استاد پتہ کرتے ہیں کیا کرنے استاد صاحب گئے تھے ان کو کاغذ مل گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے راستہ خراب ہے بیپو کے پرلی سیڈ سے ہو کے آنے تو دوسری سیڈ پہ آکھیں بیپو میں انہوں ہیں تو یہ کاغذر ستاجی پلیس ہے سیفٹی پیپر ہے یہ سیفٹی پیپر ہے گاڑی کی سیفٹی کی جاتی ہے کہ گاڑی میں کوئی فالد نہ ہو تیر پینچر نہ ہو کوئی آگے پیچھے مسئلہ نہ ہو تو اس پیپر کو فل کیا جاتا ہے گاڑی ٹھیک ہے مکمبل ہے یا نہیں مکمبل اس حساب سے گاڑی کو اندر بیجا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ خطر ہی ہوتا ہے بام بی ہے سمجھو پٹرول ملتا ہے پٹرول یا ٹن بام بی ہے تو ابھی جاتے ہیں تو اسی دیپو کی طرف اندر سے آپ کو بتاتے ہیں یہ کولے کا سامنے پلانٹ ہے تو یہ سامنے یہ مکمی بھی یہ لین لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی بہت ہی لمبی فیڈ فیکٹری ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں توڑ لمبی لین لگی ہوئی ہے گاڑیوں کے تو یہاں سے یہ بھی لین توڑ لگی ہوئی ہے فیڈ فیکٹری ہے یہاں پہ تو یہ مزید آگے ڈیپو آنے والا ہمارا تو دیکھتے ہیں ڈیپو کی جانم ڈیپو میں گاڑی کو کیسے بڑھتے ہیں باہر سے دکھائی دے گے تو ان کا حصول بھی علاگیا ہے سیئے اور دوسرا گوھو کہ ڈیپو ہے وہاں سے یہ جو ہے نا بسترے بغیرہ نہیں گاڑی سے نکالنے دیں یہاں سے بسترے باہر نکالو تو گاڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے مکمبل سے یہ روٹی والا ہے موٹسیکلوں پہ روٹی جب دیتے ہیں تو موٹسیکلوں پہ یہاں پہ روٹی انہوں نے دینی ہوتی ہے ہارے کہ آواز لگاتے ہیں روٹی والا سنوشے والا پکوڑے والا اس پر آواز لگاتے ہیں تو یہاں سے مزید تھوڑا سفر ہے ایک دو کلومیٹر کا تو یہ فیکٹری کی ملے ہیں یہاں پہ سمندر کے کنارے ہیں وہ وہ نظر آ رہی ہے انڈوالی گاڑی وہاں سے ٹرن لیں گے دوسری طرف تو وہاں سے اندر جائیں گے